بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ٹوٹل میرے پاس ایک تین پروڈکٹس اویلیبل ہے ایک پورے کمیونٹی کے اندر ایک پوری سوسائٹی کے اندر سے تین چیزیں تین پلوٹس اویلیبل ہیں اس کی میں آپ کو تفصیل دینے جا رہا ہوں یہ سمجھ جائیں اور اگر پھر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے تو اس کو اگر آپ اٹھا لیں گے تو آپ کو کروڑوں روپے میں فائدہ ہے وہ کیسے سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے اس کا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ چکویلی خان جو روڈ ہے اس کی اوپر یہ ہماری فاموس کمیونٹی ہے اس میں ہمارے پاس تین بڑے پلوٹس اویلیبل ہیں ایک بیالیس نمبر پلوٹ ہے چھے کنال کا ایک تہیس اے پلوٹ ہے تین کنال کا اور ایک چوراسی نمبر پلوٹ ہے ساڑھے دین کنال کا اور یہ موقع کی اوپر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جب کوئی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو سیفٹی چاہیے ہوتی ہے سیفٹی کے مطلب ہے ایک کیا موقع پر چیز ہے یہ انڈر پرسنڈ موقع کی اوپر مجود ریڈی پرپرٹی ہے آج لیں کل اس پر اپنا گھر بنائیں اور یہ انڈر پرسنڈ گیٹڈ کمیونٹی ہے اس میں بے شمار ویلاز بنائے میں میں نے اپنا ویلہ بھی اس میں بنائے ہوئے بہت سے اور دوستوں کو میں نے ویلاز دیئے میں پلوٹس دیئے تھے جو انہوں نے اپنے ویلے وغیرہ بنائے میں سو رنگ روڈ آلپینڈی سے آٹھ کلومیٹر فاسطہ ہے جو رنگ روڈ آلپینڈی کے انٹر چینج ہے اور یہ آلڈ یوز کلیر پلوٹ ہوگا ڈیویلپمنٹ چارچز سمیت یہ پچاس لاکھ رپے کا پانچ جو پر کنال ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے پچاس لاکھ رپے فی کنال اس ٹائم میں پرائیس کمپیرزن کی اوپر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو چام نظر آئے انویسمنٹ میں اس ٹائم چکویلی چکریہ ڈیالا روڈ کی اوپر کسی بھی سوسائٹی میں فائل لینے چلے جائیں فائل تو فائل اس ٹیم پانچ چھ لاکھ رپے وہ ہے اور موقع کی تیار پرات ہے سات آٹھ لاکھ رپے فی مرلہ یہ دھائی لاکھ رپے فی مرلہ پڑ رہا ہے سو اس قسم کی جو انویسٹر جو اگر آپ ایک سمارٹ انویسٹر ہے تو اس چیز کی چیزوں کو اٹھائیں دو تین سال ہورڈ کریں اور اپنی دیاری ماریں اس پر دوسری بات یہ انڈر پرسنڈ ریڈی ہے اس کے علاوہ اس کی جو اونرشپ ہے وہ انتقال موقع پر پوزیشن ہے پوزیشن لیٹری مل جگا انتقال پر آپ پر گورنمنٹ کی ملکیت آپ کا مہا پر فرق نکلتا ہے پیسے جمع ہوتا ہے ٹیکس جمع ہوتا ہے اور وہ جو ہے نا آپ کو ملے گا یہ کیش پرائز ہے ہنڈر پرسنڈ کیش کی اوپر ہے اس میں پھر بھی تھوڑا بہت ہم اوپر نیچے کر کے دو تین مہینے تک یہ ارڈیٹ دو مہینے تک آپ اس میں ٹائم بنا سکتے ہیں ہے کیش ریٹ لیکن اس پہ بھی ہم آپ کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم بنا سکتے ہیں چھے کنال کا فرموز ہے وہ تین کروڑ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں آپ ہم بیٹھ کے آپس میں ملیٹنگ پر ساتھ آئیں بیٹھیں آپس میں اس کا کوئی نہ کوئی ایک مناسب سی آفر دیں کچھ ہم نیچے ہو جائیں گے کچھ حال اوپر ہو جائیں گے ایک ڈیل بنا لیں گے اس میں جو تین کنال والے وہ ڈیڑھ کروڑ روپے کے اس کے بھی آپ کو آفر دیں تاکہ چیز آپ کو ہم دیں اور ہمیں پیسے ملیں اور آپ کو چیز ملیں آپ کا بھی کام ہمارا بھی کام اور چوراسی نمبر جو فرموس ہے وہ ساڑھی دین کنال ہے وہ ایک کروڑ ستتر لاکھ چالزار روپے کا اس کی بھی کوئی مناسب سی آفر دیں اور اللہ اللہ خیر ساللہ اس میں ٹائم بھی آپ کو دے دیں گے دو مہینے تین مہینے کا آپ کو ٹائم بھی دے دیں گے ہوتا بسیکلی کیا ہے کہ جب ڈیویلپر کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ اپنے ریٹ کو بھی نیچے لے آتا ہے اور آپ کو اسے ٹائم بھی کرتا ہے جب مارکیٹ کی حالات تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں پھر ڈیویلپر پھر ہم نہ تو ٹائم کسی کو دیتے ہیں اور یہی چیز جو ڈائی لاکھ روپے پار مرلا ہے پچاس لاکھ روپے میں کنال دے رہا ہوں تو باقی لوگ کروڑ کروڑ روپے کنال بیچنے تو میں وائی نوٹ کروڑ روپے کیوں کنال دوں اس چکوڑی روپے کے بعد جتنے لوگ فاموس بیچیں تین کروڑ روپے کا وہ دے رہے ہیں چار کنال کا فاموس میں تین کروڑ روپے کا چھے کنال کا فاموس دے رہا ہوں اس کی اوپر بھی ہم بارگیننگ کر سکتے ہیں اس پر ٹائم بھی اور ہنڈر پرسن موقع پر ریڈی چیز ہے جس میں ویلاس بنے ہوئے ہیں بیس پچیس گھار بنے ہوئے ہیں مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کو لینڈ دے دی تو راجک ہوتی ہیں سب پھیر رہے ہوں وہ سسٹم نہیں ہے تو اس کے اوپر آپ آئیں مناسب سی کوفر دیں مینیموم ڈیڑھ ایک پلوٹ ڈیڑھ کروڑ کا ہے ایک پلوٹ ستر لاکھ ہے ایک پلوٹ تین کروڑ روپے کا ہے اور اس میں اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے کہتے ہیں بیریہ میں پلوٹ ہے ڈی اچے میں پلوٹ ہے کہیں پر آپ کی کوئی پرابٹی ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو آپس میں مرج بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ بہتر ہمیں کوئی چیز دے رہے تھے ہم اس کو آپس میں اجسٹ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم آپ سے لے لیں گے اور ہم آپ کو دے لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی فائل ہے کیسے سیڈی کی جو آپ سے خرید دی ہوئے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقصان میں اور اب آپ کو فائدہ کو نہیں ہم اس میں بھی اس کو اجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل تین چیزیں ہیں یہ ایٹی نائن فارم اس کے اندر یہ چیزیں ایٹی فور تینس اے اور بی آلیس نمبر چھے کنال تین کنال اور ساڑھے تین کنال اس کے لئے آپ رابطہ کریں یہ وہ چیزیں جو ہمارے پر فریش ایویلیبل ہے باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر فارسیل بھی ایویلیبل ہے اور دوسری بات یہ کہ اس ٹائم لوگ فارموسز جو بیچ رہے ہیں آگے پیچھے میں نے نڑکو کا مجھے ریٹس لکھے دیں ریٹ لسٹ آئی ہے نیلا دولا انٹرچینج کی اوپر لوگ ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے ستر ستر لاکھ روپے کنال بیچ رہے ہیں آگے چکری روڈ کے پاس آپ چکری انٹرچینج کیا اس پاس سوسائیٹیز دیکھ لیں کرون روپے کنال بیچ رہے ہیں ایسا ہے یعنی آپ کو پتہ ہے آپ نے فائل لی گیا یہ سب آپ چھپانی کی باتیں نہیں ہیں تو ڈائی لاکھ روپے فی مرلا پچاس لاکھ روپے کنال اس میں بھی ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو آپ اس میں برگیننگ ٹائم بنا کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کر سکتے ہیں اور الحمدلہ جن لوگوں نے لیے ہوئے ان کا تو میں مشکور ہوں اور انہوں نے ایک اچھی انویسمنٹ کر کیا اپنے آپ کو پار کیا اور کمیشنر رولپنڈی کا کہنا ہے کہ دسمبر تک ہم رنگ روڈ کا فیز ون مکمل کر دیں گے یعنی کہ وہ چکبیلی روڈ ہے مجھے روڈ لینڈ کھیت کیلئے چاہیے تو کھیت کیلئے لینڈ آپ لینے چلے جائیں تو تیس لاکھ روپے ایک انہال ہے اس میں ڈیویلومنٹ چارڈرز ڈالیں اس میں آپ اپنی ویسٹیج ڈالیں گلیاں ڈالیں سب کچھ ڈالیں آپ کو کتنے میں پڑتی ہے آپ آئیں بیٹھیں کوسٹ نکالیں گے ہم کہ اگر آپ آپ ایک زمین خریدتے ہیں وہاں پر اور اس پر لگا دیں کوسٹ میں کوسٹ کوسٹ آپ کو دینے کو تیار ملنہ آپ کوسٹ نکالیں گے تو اس کے گریب گریب کیا کوسٹ نکلے گی سو سائٹی کیوں ڈائیل آخر پر ڈیویلومنٹ چارج مرلہ لے رہی ہیں اوہ بھائی ڈیویلومنٹ ہے ہی مہنگی ہر چیز ہے ہی مہنگی اور ہم آپ کو اور کیا دیں کہ ڈائیل آخر پر مرلہ میں پلارڈ بھی دے رہے ہیں ڈیویلومنٹ چارج بھی سب کچھ اس میں تو اس سے اوپر اب میں کو کیا بتاؤں بیسک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ انویسمنٹ کو نہیں سمجھتے ہم ریور والا کام کرتے ہیں کیونکہ ہم قوم یہ حجوم ہے جس طرف چال پڑ سارے ہر بنی کا اپنی سوچ ہر بنی ڈیفرنٹ حساب سے سوچ لاکھ رویے اپنی لئے سوچ ڈیٹھ کروڑ دو کروڑ تین کروڑ اپنی ایک کروڑ اپنے لئے اچھی چیز سوچ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ہمیں نے اپنا گھر بنایا ہے ٹھیک ہو گے اور یہاں کسی کو ڈیالوز سے لے آپ کو دی ریا یہ ہمارے پاس اپنی ذاتین منٹری میں ٹین فرم اس پڑے میں ٹھیک ہو گئے خوش رہے پراب ٹی نمبر یوٹیوب پراب ٹی نمبر فیس بک ٹک ٹاک رینگ روڈ کی اوپر آپ اتر ہوگے تو چار کلومیٹر فاصلے کی اوپر ہوگا رینگ روڈ پہ اتر ہوگے تو بلو اٹھ کلومیٹر فاصلے کی اوپر ہوگا آپ بلکل ایک سیٹیوں کی جنجت میں خوبصورت لوکیشن جی ٹی روڈ آپ سے ٹیرہ کلومیٹر فاصلے کلومیٹی یا وائد رست ہے کہ جو بغیر کسی سنگل بریکر کے ریڈ لائٹ کے سیدھا اسٹانبال ایکسپلیس پہ تک جا رہے کوئی اشارہ نہیں کوئی بریکر نہیں اہین میں آپ کو دکھاتا ہوں ثابت کرتا ہوں یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ دے گی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لیں لیں ہم جو آپ کو فورس کر رہے ہوتے چیز لے لیا کریں وہ چیزیں جو کہ آپ کو فائدہ دے جنگی اور مرلہ 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 بیچ میدانی علاقے ریڈ پر پہاڑ مرلہ مرلہ شروع کریں کون دیتا ہے پوزشن بعد میں پیسے دینے بطلب ہم آپ کے ساتھ وہ چیز آپ کو دینا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو فائدہ ہو جو آپ کے لینڈ ہو آپ کے کاغذات ہو آپ کی ownership ہو کل اس کو تقسیم کریں بچوں میں کی چیز ہو پڑھ کی رہے آپ شام کچھ پینے جائیں آپ کو محول پتہ لگے کہ آپ کس قسم کی چیز لگے اچھے لوگ اچھی فیملی اچھے محول کے اندر لوگ اور خولے خولے کر کے شہر کے اندر سے آپ دیکھیں سبسائٹیز کدھر شفٹ ہوگی ہیں ساری انہی روڑوں پہ آگئے دی ایچ ایچ چلگ دائریا گا جلگ بلو ورڈ سمار ٹی میٹرو مدب آپ دیکھیں تو سیٹی کے سنٹر سے اور سیٹی کے آپ کے جو اسلام بار کے ایکس پڑے گا تو یہ ساری باتیں اپنا خیال لگیں محمد اسماعیل کو نئے اجازت تینک you and stay blessed